میرے بھائیو یہ ہمارا ایک ساتھی ہے راجدھانی چینل چلاتا ہے آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علابہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیگیشن میں ملتی نہیں ہی آپ ان کو سن سکتے ہو راجدھانی چینل ہے اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یهدللہ فلا هادي لہ واشهد واللہ اللہ اللہ وحده لا شريک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشوال نور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلاله وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمن اجتنبو کثیرم من الزن اِنَّ بَعْضَ زَنَّيْسِ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَقْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اَنَّ بَعْضُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَكَرِتُمُوهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي سٹیج پر بیٹھے ہوئے نہائی تھی معاقر علمائی کرام اور نہائی تھی سمانت عطی تھیگا مہمانانِ درامی قدر خاص طور پر آپ کی ایک ہی آواز پر لبے کہتے ہوئے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تشریف لائے ہوئے ہمارے بھوت پور یونین مینشٹر جناب ڈیوندر پرساد یادم جی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے دوسرے معزز سمانت بھائی سوغانواری اور اس کے اردگرد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہائی تھی معزز سامعین حضرات ایک سائد میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین پردہ نشین پیاری ماں و بہنوں قوم و ملت کے لائے ورن و جوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں مجھ سے پہلے سابق یونین مینشٹر دیوندر یادو جی سے آپ نے شاوٹ میں اختصار کے ساتھ بہت ہی چھوٹا سا ان کا وقت تب ان کا بھاشر آپ نے سنا میرے حساب سے وہ چھوٹا ضرور تھا لیکن جو باتیں دو گھنٹے کے اندر پہ ہی جانی تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پانچ منٹ کے اندر اپنی وہ بات کہہ دی یہ الگ بات ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لئے ہمارے اور آپ کے پاس ویسی بدھی ویسی عقل ہونے چاہیے عربی زبان کا اتنے قولہ ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں الاشارتو تکفل آقل عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے میں اس جلسے کی طرف سے اس جلسے کمیٹی کی طرف سے اور میں بحیثیت ایک خطیب ایک مقرر ایک سپیکر تمام علامات کی طرف سے آپ کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمجھ نکالا اس بات پر ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اور آپ کو دھنے بات پیش کرتے ہیں فیوچر میں مستقبل میں آپ نے ہمارے لئے جو اب تک کیا ہے فیوچر میں ہم لوگ بھی اس کا اچھی طریقے سے جو بھی اچھے سے اچھا اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے ہم اس کو ادا کرنے کے پکش میں ہیں اور ہم ادا کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیو یہ ایک دینی جلسہ ہے کوئی راج نیتک منچ نہیں ہے اس دینی جلسے کے اندر میں آپ کو سماج کے اندر پھیلی ہوئی کچھ برائیوں کی طرف لے کے چلنا چاہتا اور اس کا تدارک اس کی روک تھام کیسے ہو میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے ترجمے پر اس کی مینن پر آپ سے غور کرنے کا آپ کو مشورہ دیتا ہے ایک ایک لفظ پر ذرا غور کیجئے اتنی سی آیت ہے بس چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے اس آیت کے اندر سماج کے اندر تین برائیوں جو اس وقت بہت زیادہ پنپ رہی ہیں اور پوری طریقے سے عروج پر ہیں زور پر ہیں ان تین برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ان سے روکا گیا ہے اور وہی پورے سماج کی برائیوں کی جڑھ ہے یہی تین برائیوں اور دوسری برائیوں کی جڑھ بھی پہلی چیز مسلمانوں حکم تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اللہ کے آدیش کو عیشور کے آدیش کو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب جبرائیل امین پرشورام کی طرف سے لائی ہوئی کتاب جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں جس کو انہوں نے گرھڑ کیا ہے اور اس کے حکم پر چلے ہیں ان کو ایمان والا کہا جاتا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے آئی ایمانو والو ہائی ایشور کے آدیش کا پالن کرنے والو ایجتنیبو کفیرم منعزن یہ حکم عام ہے یہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے یہ حکم عام ہے تم کسی دوسرے منوشکی کسی دوسرے انسان کے بارے میں برے غمان کرنے سے زیادہ بدغمانی سے بچو اپنے مستشت میں اپنے دماغ میں اس کے بارے میں زیادہ برے برے غمان خیالات وچار دھارائیں جو تمہارے دماغ میں آتی ہیں اس کو اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے اپنے مستشت سے نکالو بعض برے غمان بعض برے غمان یا ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت بڑے گناہ کا بہت بڑے پاپ کا مرتقب کر دیتی ہیں ذمہ دار بنا دیتی ہیں پہلی چیز کسی کے بارے میں برا غمان کرنے سے بچو یہ رات میں کہاں جا رہا ہے کس جگہ جا رہا ہے یہاں کیوں جاتا ہے اس جگہ کیوں آتا ہے کام تو کچھ نہیں کرتا ہے لیکن کھانے پینے کو کہاں سے آ رہا ہے اس کی روزی روٹی کہاں سے چل رہی ہے کسی کی ٹوہ مت لگاؤ کسی کے بارے میں بدخمانی اپنے دماغ میں مت پالو پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ بعض بدگمانیاں تم صحیح ٹھیک ہے سوچ رہے ہو لیکن ضروری نہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ سچ ہو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے اور بعض بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا مجرم بنا دیتی ہیں پہلی چیز دوسری چیز پر آئیے والا تجسس ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی ٹوہ مت لگاؤ ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑ جاؤ کسی کے گھر کا دروازہ اور اس کی کھلکیاں بند ہیں آپ چھانک کر دیکھنے کی کوشش مت کرو کے اندر کیا ہو رہا ہے اور تیسری چیز وَلَا يَبْتَبَعَدُمْ بَعْزَ اے مسلمانوں ہائیشور کا اللہ کے آکام کا پالن کوشڑ کرنے والو وَلَا يَبْتَبَعَدُمْ بَعْزَ تم میں سے کوئی مسلمان تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے پیٹ کے پیچھے اس پر لانچن نہ لگائے اس پر غلط اور گھٹیا عظام نہ لگائے اگر کوئی برائی کسی کے اندر ہے تو اس کے موہ پر اس کی اصلاح کرو اس کو درست کرو اس کے پیٹ کے پیچھے آپ کسی کو اس کی برائی بیان نہ کرو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ اس کے مارے میں بری بری باتیں دوسروں سے مت کرو دوسروں کی بطب برائیاں اگر تم آپ کر رہے ہو اس کے پیٹ کے پیچھے تو اس کو مرے ہوئے بھائی کے میٹ مرے ہوئے بھائی کے ماس کے کھانے کے برابر کہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو نوچ نوچ کر کھائے جب تم اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو اور تمہارا ضمیر تمہارا دل گھرلا کرے گا نفرت کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ تو پھر تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کی کوئی بھی ہو سکتا وہ بھائی ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی سکھ بھی سائی بھی پھر تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کی وہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کا کھاؤ جب یہ نہ پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کی برائی اس کے پیڑ کے پیجے کیوں کرتے ہو یہ دونوں برابر ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یا اس کی پیڑ کے پیچھے برائی کرنا یہ دونوں کو سمان کہا ہے یعنی جتنا برا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اس کا ماس کھانا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا اور اتنا ہی بڑا یا اس کے برابر یہ ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے اس کی برائی کرو یہ تین چیزیں سماج کے اندر اور برائیوں کو جنب دیتی ہوئے بدغمانی کیا ہے پہلی چیز پر آئیے بدغمانی کیا ہے آپ نے مولانا جرجیز کے بارے میں اگر بدغمانی اپنے دل میں پال لی ہے تو میرے اچھے کام بھی آپ کو برے لگیں گے آپ کبھی اچھا نہیں سکتے اب میں نماز پڑھنے بھی جاؤں گا مسجد میں تو آپ کہیں گے دیکھو نو سو چوہ کھا کے بلی چلی حج کو کتنا بڑا ملہ بنا پھر رہا ہے آپ کو میرا اچھا کام بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ بدغمانی آپ نے اپنے اندر پال لی ہے اور بدغمانی جلدی نکلتی نہیں ہے پانچہ سال پہلے کی بات بتاؤں آپ کو مولانا شمیم فیضی کا نام سنے ہوں گے آپ پرنیا کا رانی پترہ کے ہیں ایک بار ان کے ساتھ نے پیوگرام کے لیے ان کی بائیک پر جا رہا تھا گھوسکی اسلام پرو میں جلسہ تھا کٹھیار تو راستے میں ہم لوگوں نے سوچا یار کہیں چائے پی لی جائے تو مولانا شمیم صاحب نے اپنی بائیک کھڑی کی اور شہید چوک پر ہم لوگ چائے پینے لگے شہید چوک پر فلم حال بنا ہوا ہے سینما حال اتفاق دیکھئے ہم لوگ شام کو چھے بجے چائے پی رہتے سینما حال کے سامنے کھڑے ہو کر اور اسی وقت فلم چھوٹ گئی پکچر چھوٹ گئی اور جیسی پکچر چھوٹی تو اس میں دو چار لوگ مجھے بھی پہچاننے والے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا ہم نے کہا جی کہیے کیا بات آپ بھی فلم دیکھتے ہیں میں نے کہا کیوں کیسے ارے یار پی فلم چھوٹی آپ یہاں چائے پی رہے ہیں اور میں نے دیکھا سچ مچ فلم سے لوگ نکلے ہوئے ہیں دیکھئے بدگمانی کیا ہوتی ہے میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دیکھی ہے تو ہم سے پوچھنے لگا کیسی لگی میں نے کہا کیا پوچھ رہا بھائی کہ یہ فلم کیسی لگی میں نے کہا میں کیا جانوں کہہ لگا نا آپ دیکھے ہیں اب میں نے کہا میں کیا بتاؤں میں نے کہا بھائی تم کہنا کیا چاہ رہے ہو ہم لوگ تو دونوں جلسے کی طرف نکلے تھے یہاں چائے پینے لگے چائے پی رہے ہیں اچانک فلم چھوٹ گئی تو میں کیا کروں بے وکو بنا رہے ہو دیکھے ہو ہم نے کہا دیکھا ہوں جا تیرے باپ کا کیا جا رہا کیا کرے گا نہیں نہیں ہم بے پوچھ رہے ہیں کیسی لگی میں نے کہا پوسٹر تو اچھا لگ رہا ہے فلم کے بارے میں معلوم نہیں وہ شن لگاتا سامنے بدغمانی ایک ایسی چیز ہے جب آپ کے دل میں اگر آ جائے تو آپ اس کو دور نہیں کر سکتے قرآن نے سب سے پہلے ان برائیوں میں سے بدغمانی کو دور کی کرنے کا حکم دیا ہے کسی کے بارے میں بدغمانی اپنے اندر مت پالو پالو گے ضروری نہیں اب دیکھئے ہماری آپ سے کسی بات پر انبن ہو گئی ہم اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لئے نکلے اوزوزو بنا کر نکلے آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں ہماری آپ سے انبن ہیں اب ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں ہم پڑھتے ہو جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہم اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں اچانک آپ کی نظر میری نظر سے ٹکرائی میرے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو آپ نے دیکھا تو آپ کیا سمجھیں گے یہ کمینہ مجھے گالی دے میرے ہونٹ ہل رہے ہیں آپ کیا سمجھیں گے یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے ہو رہا ہے یہ مجھے گالی دے رہا ہے اور میں بھی ایسے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اب جب اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی میرے ہونٹ ہلیں گے وہ کیا سمجھے گا مجھے چاہے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں چاہے میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں ہو سکتا اس غصے میں تو نے مجھے گالی بھی نکل کے آئے اور چاکو مار دے فرمایا بہت سے بدغمانیاں انسان کو بہت بڑا پاپی بنا دیتی ہیں انسان کو مجرم بنا دیتی ہیں انسان کو گناہکار بنا دیتی ہیں اس لیے فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدغمانی ہی مت کرو بہت بڑی برائی سے روکا ہے یا ایوہا اللہینا من اشتنبو کثیرم من الزن انہ بعض ازن اسم آئیمانو والو ہی مسلمانو تم کسی بھی انسان کی بدغمانی اپنے دل میں مت بالو بعض بدغمانیاں انسان کو گناہکار بنا دیتی ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوچیں وہ بالکل صحیح ہو مولانا جرجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں فرض کر لو ہمارے مکہ آتی تھی جو بیٹھے ہوئے ہیں دیواندر پر ساتھ یاد ہو جی یہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں مان لیجی سامنے سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے ہم دونوں ڈاکٹر آپس میں پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جرجی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر دیواندر صاحب یہ سامنے سے جو آدمی آ رہا ہے لنگڑاتا ہوا اس کے پیر میں موچ ہے اس موچ کی وجہ سے یہ آدمی لنگڑا رہا ہے دیواندر پر ساتھ یاد ہو جی بولتے ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی پیر میں موچ کا شکار نہیں ہے بلکہ اس آدمی کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہے جس کی وجہ سے یہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے دونوں ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں پیر میں موچ ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے دیواندر جی کہہ رہا ہے نہیں اس کے ریڑ کی ہڈی میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے جرجی صاحب نے کہا دیواندر جی اگر اس کے پیر میں موچ نہیں ہوئی تو ایک ہزار روپیہ میں ہار جاؤں گا شرط ہے تجربے کارڈ ڈاکٹر ہوں ایک ہزار روپیہ ہار جاؤں گا ادھر سے دیواندر جی بھی بولے اگر اس کی ریڑ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو ایک ہزار روپیہ میں ہار جاؤں گا چلیے ایک ہزار کی شرط لگ گئی اتنے میں لنگڑاتا ہوا وہ آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو نہ میرے پیر میں موچ ہے نہ میری ریڑ کی ہڈی میں درد ہے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے میں لنگڑا رہا میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے میں فسلتا ہوا لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا تاکہ چپل رہنا جائے جنوال ہوں گا کہیں آپ دونوں کا تجربہ فیل ہے دیکھئے میں نے غمان پالا اس کے پیر میں موچ ہے دیواندر جی نے غمان پالا اس کی ریڑ کی ہٹی میں درد ہے لیکن دونوں کی غمان اپنے اپنے جنگے دھرے کے دھرے رہ گئے اصلیت یہ تھی کہ اس کے پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی میرے بھائیو ذرا غور کرو قرآن اسی طریقے کی بدغمانیاں کرنے سے انسان کو روکتا ہے حکم دیتا ہے یا ایوہ اللہ دینا مانوز کربو قصیرم لینا دن انہ بہت زنیس آئی مانو والو تم کسی کے بارے میں بدغمانی مت کیا کرو زیادہ بدغمانیاں مت پالا کرو اپنے دلوں میں بہت سی بدغمانیاں انسان کو پاپی بنا دیتی ہیں انسان کو مجرم بنا دیتی ہیں انسان کو بہت بڑا گناہ گار بنا دیتی ہیں بدغمانی مت پالو اپنے دل کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری بدغمانیاں غلطی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں پالنے کا حکم نہیں دی کیوں پالیں کیونکہ ہم فیوچر کی بات نہیں جانتے اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے پالی احمد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے پیاس پڑھ کے دیکھئے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں چاہے وہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہو چاہے وہ جنگ صفی اور جنگ جمل کی شکل میں ہو چاہے وہ کربلا کے میدان کی شکل میں ہو جتنی بھی جنگیں آپ اسلامی تاریخ کا متعلق کریں اپڑیں اکثر جنگیں بدغمانیوں کی بنیاد پر ہوئی ہیں ہم نے یہ بدغمانی پال لی تھی بدغمانی یہ پال لی ہم نے دوسرے نے یہ پال لی اس بدغمانی کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں رونما ہوئی اور اس کے نتیجے میں میرے بھائیو لاشوں کی لاشیں پٹ گئیں خون کی ندیاں پہ گئیں میرے بھائیو قرآن کریم اسی بدغمانی سے انسان کو روکتا ہے اسی بدغمانی سے انسان کو بچاتا ہے اور کہتا ہے امام اوزائی کا نام سنا ہوگا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام اوزائی کی بیوی سے اس محلے کی اس گاؤں کی ایک عورت ملنے آئی ذرا سنیے گا غور سے اس گاؤں کی ایک عورت ملنے آئی امام اوزائی نے دروازہ کھولا صبح کے وقت کہا بولیے انہوں نے کہا آپ کی بیوی سے آپ کی وائک سے مجھے ملنا ہے وہ اندر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے کوئی عورت ہے محلے کی گاؤں کی تم ان سے ملاقات کرو امام اوزائی کی بیوی چٹائی لائیں اس زمانے میں خجور کے پتوں کی چٹائی بنا لی جاتی تھی خجور کے پتوں کی وہ چٹائی بچھا دی اور امام اوزائی کی بیوی نے اس عورت کو جو گاؤں سے آئی تھی اس چٹائی پر بٹھا دیا وہ اس چٹائی کی اوپر بیٹھ گئی جیسے اس گاؤں کی عورت اس چٹائی پر بیٹھی وہ چٹائی پہلے سے بھیگی ہوئی تھی جیسی وہ بیٹھی اس کے پیچھے کا حصہ جو کولہ ہوتا ہے وہ بھیگ گیا پانی سے بھیگ گیا اس عورت کی نگاہی ماں موزائی کے بچے پر پڑ گئی تین سال کا بچہ اس عورت نے دماغ میں یہ گمان رکھ لیا کہ اس بچے نے اس چٹائی پر پشاپ کیا ہوگا اور اس بچے کے پشاپ کی وجہ سے میرا یہ کپڑا خراب ہو گیا اب مجھے نہانا پڑے گا مجھے گزن کرنا پڑے گا اور یہ کپڑا دھلنا پڑے گا محلے کی گاؤں کی عورت کہنے لگی امام موزائی کی بیوی سے کہ ایک عورت آپ سے ملنے آئی آپ کا بچہ کھیل رہا ہے آپ اپنے بچے کو کیر نہیں کرتی ہیں آپ اپنے بچے کی دیکھ ریک نہیں کرتی ہیں آپ کے بچے نے پشاپ کر لیا چٹائی پر اور آپ نے ایک مہمان کے لیے وہی چٹائی بچھا دیئے میں انہی کپڑوں میں نماز پڑتی ہوں میں انہی کپڑوں میں نماز پڑتی ہوں اور یہ کپڑے اور اس پشاپ کی وجہ سے اس پشاپ نے میرے کپڑے کو ناپاک کر دیا امام موزائی کی بیوی نے پرمایا میری بہن تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کو پشاپ سمجھ رہی ہو میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ پشاپ نہیں ہے تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے تم بے فکر رہو نشچنت رہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بچے کو کیر کرتی ہوں میں جانتی ہوں یہ بچہ کیا ہے میں جانتی ہوں مجھے اچھی طرح مانوں میں کی بچہ کب پشاپ کرتا ہے کب کرانا چاہیے میں نے آپ کو کسی پر اس بچے کے پشاپ پر نہیں بٹھایا ہے آپ نشچنت رہیے اس عورت نے اور بھڑا آس نکالی میں کیسے نشچنت ہو جاؤں میں کیسے بے فکر ہو جاؤں مجھے نماز پڑھنا ہوتا ہے اگر اس بچے نے پشاپ نہیں کیا تو مجھے سنسفائی کیجئے مجھے مطمئن کیجئے پھر یہ پانی کہاں سے آیا یہ کیا تھا چلائی پر امام عوضائی کی بیوی بولتی ہے دیکھو یہ مجھ سے مت سنو کہ یہ کیا تھا بس اتنا یاد رکھو کہ یہ پشاپ نہیں تھا کہ نہیں آپ کا کام ہے مجھے سنسفائی کرنا میں نے اپنے دماغ میں ایک غمان رکھ لیا ہے کہ یہ پشاپ ہے مجھے گھر جا کر نانہ اور یہ کپڑا دھلنا ہے اگر پشاپ نہیں تو آپ بتائیے امام عوضائی کی بیوی مجبور ہو گئیں کہنے لگیں جاننا چاہتی ہو یہ جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو یہ بھیگی ہوئی چٹائی تھی اس پر امام اس پر بچے کا پشاپ نہیں ہے تم جاننا چاہتی ہو یہ کیا ہے آئے میری بہن گاؤں سے آنے والی آئے عورت کان کے پر دیکھو کر سن میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا تب چاہتی تھی لیکن مجبور ہوگا بتا رہی ہوں کیونکہ تجھے مطمئن کرنا تجھے سٹسفائی کرنا یہ میرا فرض ہو گیا ہے آئے میری بہن یہ میرے پتی کے یہ میرے ہزپینڈ کے آنسو ہے یہ میرے ہزپینڈ کے آنسو ہے یہ میرے شوہر کے آنسو ہے وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہ آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن میں جو جہانم کے دردناگ منظر کو کھیجا گیا ہے اس جہانم کی خوف سے ڈرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان سے جو پاپ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے دعا کرتے ہیں گرگر آ کر ماندر ہوتے ہیں اور اپنے پاپوں کی چھما اپنے عیشور سے کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے ان کی داڑھی اور داڑھی سے گرنے والے آنسووں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے آئے میری بہن جب تم گھر پہ آئیں تو وہ رو رہتے ہیں آنسو ان کی چٹائی پر گر رہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی تو وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں میرے پاس بٹھا کر اپنے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں آئے میری بہن یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں یہ پیشاپ نہیں ہیں یہ میرے شوہر کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کو یاد کر کے وہ روتے ہیں تم ان آنسووں پر پیٹی ہوئی ہو یہ پیشاپ نہیں ہے اس عورت نے معافی مانگ لی چھما یاچنا کر لی میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس عورت نے جس کو پیشاپ سمجھا حقیقت میں وہ پیشاپ نہیں بلکہ پششاپ تھاب کے وہ آنسو ہیں جس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا غمان کیا تھا اور نگلا کیا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہمارا غمان کچھ اور کہتا ہے اس لئے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ برے غمان سے بچو برے غمان سے بچو یا یوہندرینہ من اجتنیمو کسیرم من الزن انہ پہز الزنی اسم ایمان و بالو تمہیں دوسرے کے بارے میں زیادہ برے غمان مت کیا کرو بعض برے غمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں دوسرے دوسرے ٹکڑے پر آئیے دوسرے ٹکڑے پر سماج کی دوسری برائی وَلَا تَجَسَّسُو ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی چوہ میں مت لگو ایک دوسرے کی پیچھے مت پڑو کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے آپ کو اس سے کوئی سوئی کرنی ہے انشان اپنے عمل کا خود حساب دے گا اللہ کے ایک بات یاد رکھیے گا اور کان کے پردے کھول کر سن لیجئے میں بانگ کے دہل اس بات کو میں کہتا ہوں اس بات کو اپنے گرہ سے بانگ لینا کوئی آدمی ہنفی ہے کوئی آدمی شافعی ہے کوئی آدمی بریوی ہے کوئی آدمی یہاں نیچے نیت بانتا ہے کوئی یہاں نیت بانتا ہے کوئی مزار پہ جاتا ہے اس کا حساب وہ خود دے گا اس کا حساب آپ نہیں دیں گے اس کا حساب وہ خود دے گا لیکن آپ کے پروس میں رہنے والا چاہے وہ ہمدو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جینی ہو چاہے وہ بدشت ہو اگر بھوکا سو گیا تو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا اس میں ہم اور آپ کوئی نہیں بچھنے گے ہم یہانیت بانتے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا یاد رکھنا ہم یہانیت بانتے ہیں اس کا حساب ہمیں دے اپنے آپ بزاتے خود دینا ہوگا لیکن میرے پروس کا اگر کوئی ہندیو کوئی عیسائی کوئی مسلمان کوئی یہودی کوئی کرشن اگر بھوکا سو گیا اور مجھے پتا چل گیا کہ اس کے گھر میں چھوڑا نہیں چلا تو اس کا جواب پڑے گا میرے بھائیو یہ اسلام کا ایک اٹھوڈ حصہ ہے اس کی شکہ کا اس کی تعلیم کا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن تین بار قسم کھا کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا جائے اور جس کا پروسی دھوکا سو جائے وہ مسلمان نہیں میرے نبی ایک بار کہتے تو کافی تھا لیکن تین بار کہا کہ وہ مسلمان نہیں اس کی اہمیت تو سمجھنا چاہیے ہم ہیں کہاں کہاں پڑے ہیں ہم سال میں ایک بار کرالو جلسہ آگئے بہت سے لوگ سن کے چلے جائیں گے اور یہاں پر جو باتیں کہی گئیں یہی پر جھاڑ کر نکل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم بیس سال سے آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں بیس سال پہلے آپ جہاں تھے آج بھی وہی ہو آج بھی وہی ہو کوئی چینجنگ ہمیں ہماری نظروں میں نہیں ہے اوفو مجھے وہ بستی بھی یاد ہے جہاں کچھ لوگ اسلام مذہب قبول کیے تھے اسی بھارت کے اندر اسی ہندوستان کے اندر انہوں نے ہندی میں جب قرآن کو پڑھا اور سمجھا اسلام لائے تو ایک جلسے میں مولانا جرجیس کو ٹوکا اور کہا کہ جرجیس صاحب یہ قرآن ہندی میں اب میرے پاس آیا ہے ابھی تک تو عربی میں تھا ہم عربی نہیں جانتے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا ہماری بھارشاہ میں ہمارے لینگویج میں جب اس قرآن کا ترجمہ کیا گیا تب ہمیں قرآن کی سچائی سمجھ میں آئی قرآن کی شکچہ سمجھ میں آئی ہم نے قرآن کو سوئیکار کیا اس کی شکچہ کو گرہ کیا اپنایا میں نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے اور اس راستے پہ چلنے والا بنائے انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سوال کا جواب نہیں چاہیے آپ سے اپنے لئے دعا نہیں چاہیے آپ سے مجھے صرف اتنا بتا دو جرجیس صاحب میرے ماں باپ جو مل گئے قرآن کی شکچہ ان تک نہیں پہنچی تھی ان کی لینگویج میں ان کی زبان میں ہمدی میں قرآن آپ نے نہیں پہنچایا مجھے اس بات کا جواب دو مولوی جرجیس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا ابھی ہمارے دیویندر جی کہہ رہتے ہیں نا کہ صرف دینی شکچہ سے کام نہیں چلے گا صرف آپ عربی پڑھ کر کام چلاؤ نہیں چلے گا آپ کو ہندی بھی سیکھنا ہوگی آپ کو سنسکرٹ بھی سیکھنا ہوگی آپ کو انگلیش بھی سیکھنا ہوگی میرے بھائیو قابے کے رب کی قسم جس وقت آپ اسلام کو صحیح شکل میں جب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اسلام سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا ہم نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ اسلام محمد الرسول اللہ کا دین ہے آپ چھوٹ بولتے ہیں آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس لئے لوگ اسلام سے جڑتے نہیں ہیں آپ جھوٹے ہیں ہمارے سماج کے مولوی جھوٹے ہیں اسلام محمد رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہے سن لو قرآن محمد و رسول اللہ لے کر نہیں آئے قرآن کیا کہتا ہے یہ اسلام کون لے کر آیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ناؤنسمنٹ کیجئے دنیا والوں کو اس بھرم سے نکالیے کہ یہ اسلام میرا دین ہے نہیں میں نے آپ کو نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا میں نے آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رشی جتنے بھی پوری جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی اوتار اس دھرتی پر آئے ہیں اے محمد ان تمام نبیوں کا ان تمام رسولوں کا ان تمام اوتاروں کا ان تمام رشیوں کا ان تمام منیوں کا دھرم یہ اسلام تھا یہی سناتن دھرم تھا یہی شاشت دھرم تھا یہ دوبھارا کوئی نیا دھرم نہیں ہے تم سے پہلے بھی رشی تم سے پہلے بھی پیغمبر اسی دھرم کو لے کر آئے یہ دھرم ہم نے آپ سے پہلے منو کو بھی دیا تھا آپ سے پہلے نو کو دیا اور ابراہیم کو بھی ہم نے یہی دھرم دیا تھا جس کو براہم کہا گیا ہے موسیٰ کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بیجا جن کو موسیٰ کہا گیا ہے عیسیٰ کو بھی ہم نے یہی دھرم دے کر بیجا جن کو جیسوس کہا گیا ہے ہم نے جب لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرم ہوگی اے لوگ دور ہو گئے آپ بتائیے کہ محمد صاحب جو دین جو دھرم لے کر آئے یہی دھرم منو کا ہے یہی دھرم موسیس کا ہے یہی دھرم جیسس کا ہے یہی دھرم ابراہیم کا ہے میرے پیارے ساتھیوں غلط نہیں مانیے گا میں بلکل صحیح کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دھرم لے کر آئے وہی دین لے کر آئے جو محمد صاحب سے پہلے کرشن جی نے جو دین دیا تھا جو دھرم دیا تھا اسی دھرم کو اثرے نو دوبارہ جیمت کرنے کے لیے دوبارہ اسطحبت کرنے کے لیے اللہ دبارک وطالہ میں اس کی بگڑی ہوئی شکل کو دوبارہ سبحاننے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو انتیل مہارشی کے سروط میں پرکٹ کی آئے لیکن کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہمیں سمجھنے میں غلقی ہوتی ہے میرے بھائیو یہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے ہم اس کی ویاکھیا غلط طریقے سے کرتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں اسلام اسلام عیسیٰ کا موسیٰ کا ابراہیم کا نوح یعنی منو کا کرشن کا رام چندر جی کا جو دھرم تھا وہی اسلام ایک اشورواد جس کو ہم توحید کہتے ہیں اسلام میں ہے اسلام میں آپ رگ وید منڈل پڑھیں گے کتنا ساف لکھا ہے پرین کرنے والی پتنی کا جس طرح ایک پتی ہوتا ہے اسی طرح پرین کرنے والے بھکت کا ایک ہی اشور ہوتا ہے جس طرح بہت سے مردوں سے سمت بنانے والی عورت ویشیہ کہلاتی ہے اسی طرح بہت سے دیوی دیوتاؤں کو اپنا مشکل کشا حاجت ربا معبود اوجا یوگ ماننے والا بھی مشرق ہو جاتا ہے مشرق قرار دے بھی آ جاتا ہے میرے بھائیو جس طرح پرین کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی اشور ہے ایک ہی اشور ہے ایک امنا برہما ڈٹی ناس تیرے ناس تکین چند اس برہان کا رچے تاو رچناکار ایک ہے دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے قطع نہیں ہے ہرگز نہیں ہے بلکل ہے ہی نہیں یچتیو یوپی ممہ نستسمہ دے وشوری وشا یچتیو یوپی ممہ نستسمہ دے وشوری وشا جو کچھ بھی ماننا ہے اسی سے مانو وہی سب کچھ دینے والا ہے اس کے انترک اس کے علاوہ تو میں کوئی بھی دیو تک کچھ بھی نہیں دے سکتا کتنی صاف اور شفاف تعلیم ہے میرے بھائیو شکچہ ہے یچتیو یوپی ممہ نستسمہ دے وشوری وشا وہی ہے سب کچھ دینے والا کوئی دوسرا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا کیا قرآن چیخ کر آپ کے کانوں میں نانسمنٹ نہیں کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا وَلَا تَدْعُو بِن دُورِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُوكَ وَلَا يَذُرُّوكَ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کے پاس بھی جا رہے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا کچھ مالک ہی نہیں ہے اس کے پاس کچھ پاور ہے ہی نہیں وہ تمہیں کچھ دے گا کیا دے گا سارے لوگ مل جائیں تو ایک گہوں کا دانا اور ایک چاول کا دانا نہیں بنا سکتے ایک گہوں کا ہوائی جہاز وِجْعَانِکوں نے بنا لیا مانا یہ کیا ہے جہاز میں نے مان لیا بہت سائنس نے ترقی کی لیکن مات کیجئے کا زمین دھرکی تو ایشور نے بنایی ہے لوہا پلاسٹک ایلمونیم سب یہی سے پیدا ہوا ہے سائنس دانوں نے کرا کیا ہے ان چیزوں کو ڈھال کر پیٹ پاٹ کر بس چہاز بنا دیا ایسے سمجھو جیسے اللہ نے گہوں پیدا کیا اور چکی میں پیس کر سائنٹسٹ لوگوں نے اس کو آٹا بنا دیا لیکن اس میں فقر کرنے کی کیا بات مجھے یاد ہے وہ دن جب لینڈ لائن فون چلے تھے لینڈ لائن وہ گھروں میں جو رکھے رہتے تھے ریسیور اب آج کل تو وہ ختم ہو گئے جب سب سے پہلے جس نے اس کی ایجاد کی تو اس کو بڑا گھمنڈ آ گیا تھا اپنے اوپر دیکھو میں نے وہ چیز بنائی کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے لندن میں لوگ سن لیتے ہیں اور اس نے گھمنڈ میں یہ بھی کہہ دیا ہم نے وہ چیز بنا لی جو اللہ بھی نہیں بنا سکا جو عیشور بھی نہیں بنا تکبر گرب گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں اور یہ خبر اڑتے ہوئے جب میرے پاس پہنچی تو ایک میسیج کے ذریعے میں نے وہاں تک پہنچا دیا خبر پہنچ گئی وہاں تک میرے بھائیو سائنٹسٹ اس بات پر فکر نہ کریں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایسی چیز بنا لی کہ لندن میں میرا بھائی ہے وہ سن لیتا ہیلو اس نے سن لیا میں نے کہا بتاؤ یہاں اس نے فون اٹھایا ریسیور کان میں لگایا ہیلو ادھر سے اس کے بھائی نے کان میں لگا کر سنا ہیلو میں نے کہا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میرے بھائیو ریسیور تم نے ضرور بنا لیا ہے لیکن یہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا چکڑا تو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور لندن میں بیٹھا ہوا تیرا بھائی جس کان سے تیرے ہیلو کی آواز سن لائے وہ کان بھی تُو نے نہیں بنائے وہ بھی اللہ نے بنائے ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے اللہ نے تیری زبان کی بولنے کی شکتی کو چھین لے اور تھوڑی دیر کے لیے تیرے بھائی کے کان کی سننے کی جنتی کو چھیل لے تو آئے سائنٹسٹ بتا یہ تیرے دھائی سو گرام گھڑپا پھر کس کام کا ہے آئے سائنٹسٹ بتا تیرے یہ دھائی سو گرام گھڑپا پھر کس کام کا ہے فخر مت کرو گرد نہ کرو عشور نے شکچہ علم دی ہے بہت ضروری ہے میں مانتا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے لیکن اس علم میں اتنے مغرور نہ ہو جاؤ کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ اپنے رب کو بھول جاؤ یاد رکھنا یہ دماغ اللہ نے دیا ہے اس دماغ کو علم کی ضرورت ہے جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن خالی آنکھ دیکھنے کا کام نہیں کرتی آنکھ خالی دیکھنے کا کام نہیں کرتی ہے آپ کہتے ہیں آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے میں کہتا ہوں نہیں آنکھ تو خارجی روشنی کی ضرورت ہے تب دیکھتی ہے چلی تھوڑی در کے لیے یہ لائٹ کیو لائٹ پر جو آدمی بیٹھا ہوا یہاں سے دیکھ رہا ہے مجھے لیکن لائٹ بند کر دیں آپ ساری تو مجھے وہاں کا آدمی نہیں دیکھے گا آنکھ کھلی ہے لیکن پھر بھی نہیں دیکھے گا کیوں آنکھ کا کام تو دیکھنے کا پھر کیوں نہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھے گا کیوں کیونکہ یہ آنکھ بھی خارجی روشنی مانگتی ہے ایک اور پرکاش مانگتی ہے تب اس کو دیکھے گا ایسی اللہ نے دماغ دیا ہے لیکن اس دماغ کو تنہا دماغ کافی نہیں ہے اس کو شکشہ اس کو علم کی ضرورت ہے جس طرح آنکھ کو خارجی روشنی کی ضرورت ہے تب دیکھے گی اسی طرح دماغ کو علم کی ضرورت ہے اسلام نے علم پر بہت زور دیا ہے اللہ کی قسم دیبندر سنگ اقرا کے نام سے اقرا بسم ربک اللہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پڑھو پڑھو علم حاصل علم کے اوپر نبی اکرم نے محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں یہی ہو یہ طالب العلم فریضہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے انیوار ہے جیسے کھانا ضروری ہے جیسے پانی ضروری ہے زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے زندگی کے لیے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو خوشبار باننے کے لیے علم بھی ضروری ہے علم بھی جس دھرم کے اندر علم پر جتنا زور دیا گیا ہے میرے بھائیوں آج اسی دھرم کے ماننے والے اسی علم سے اتنے ہی دور اتنے ہی دور ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ کی طرف چلے جائیے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا میرے بھائیوں بہت دور ہیں بہت دور ہر میدان میں آپ کو آگے آنا ہے آپ کو علم کے میدان میں آگے آنا ہے اور علم ہی ایک ایسا ہتھیار ایک ایسا ہنر ہے جو فیوچر کے کام آئے گا جو مستقبل میں کام آئے گا باپ اپنی اولاد کو زمین اور جائداد توحفے میں یہ بہتر توحفہ نہیں ہے باپ اگر اپنے اولاد کو سب سے بہتر کوئی توحفہ دے سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین علم ہے وہ بہترین شکھا ہے یہ باپ کا سب سے بہتر توحفہ ہوگا اپنی اولاد کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپنی اولاد کے لیے اس توحفے کی قدر کرو میرے بھائیو اس توحفے کی قدر کرو علم کے بارے میں کون بتا رہا ہے جس نے خود پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو علم کے بارے میں کون بتا رہا ہے جو اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو اور چالیس سال تک جس نے خود پڑھنا لکھنا نہ سیکھا وہ تو جبریل امین آئے پرشور آم آئے وہ پڑھایا اللہ کی طرف سے گیان دیا گیا اس گیان نے محمد رسول اللہ پر ایک مقام اور مردبہ دے دیا گیان کی باتیں اس نے بتائیں میرے بھائیو ہمیں سوچنا پڑے گا اس طرف چلنا پڑے گا آگے میں تھوڑا سا ادھر نکل گیا آگے میں بتا وَلَا تَجَسَّ سُوْتُمْ ایک دوسرے کی جا سوسی نہ کروئے دوسرے کی ٹھو میں نہ لگے رہو بڑا دلچسپ ایک قصہ یاد آتا ہے آپ کو سناوں قصہ وہ نہیں ہے جو آج کل چلتا لیلا مجنو والا وہ نہ سمجھنا ہم قصہ بھی بتائیں گے تو وہ کسی نہ کسی حدیث یا کسی نہ کسی اسلامی کتاب سے ہوگا ایک قصہ حضرت عمر فاروق کا مجھے یاد آتا ہے ایسا ہونا چاہیے ہمارا امیر المومنین اب آپ اشاروں پہ آئیے ایسا ہونا چاہیے رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں دیکھیں کہ کس نے کھایا ہے کس نے پیا ہے کون سویا ہے کون بھوکا ہے ہم اپنی عوام کا اپنی جنتہ کا خیال لگتے ہیں رات میں نکلے عرب کے اندر جہالت بہت رہی تھی بہت تھی اتنی تھی کہ اس کا ورلن اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا آپ سمجھ لو کہ عرب کے ایک شہر مکہ کو ام الخبائس یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے محمد صاحب کے آنے سے پہلے اس کو پوری دنیا کی گندگی اور غلازت اور ناپاکی کی ماں کہا جاتا تھا کوئی برا کام ایسا نہیں تھا جو مکہ میں نہ ہوتا ہو اور محمد صاحب کے آنے کے بعد اس مکہ کو ام القرآن کہا دیا گیا تمام بستیوں کی ماں اب سنیے اتنی جلدی لوگ نہیں بدل جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں جب اللہ حضرت عمر نکلے تو ایک گھر ایک مکان سے کچھ آواز سنائی دی سوچا کہ شاید کچھ پریشان ہیں فوراں بھاگتے ہوئے حضرت عمر وہاں گئے اور کان لگایا جب دیوار سے کان لگایا دروازہ بن تھا دروازے سے کان لگایا تو کسی کے بھوک کی وجہ سے چلانے کی آواز نہیں تھی بلکہ اندر سے لونڈیوں کی لونڈی سمجھتے ہیں اس زمانے میں مرد اور عورتیں بیچے اور خریدے جاتے تھے تو جن لڑکی کو خرید لیا جاتا تھا اس کو لونڈی اپنے کامکاج کے لیے پرسنل یوز کے لیے اس کو لونڈی کہا جاتا تھا اس گھر کے اندر کچھ لونڈیوں کی آواز آ رہی تھی گانے کی آپ کی ٹیو لائٹ آنکھ مار رہی ہے بھائی سنگنل دے رہی ہے ڈیزل ختم ہو رہا ہو گا تھوڑا سب خیال لکھئے کہ بن نہ ہو جائے تو حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو اس نے تو گانے کی آواز آ رہی ہے اچھا اب ان کے دل میں آیا ذرا اوپر چڑھ کے دیکھو یہ ہے کون جو گانا گا رہا ہے اور کس کا گھر ہے حضرت عمر لمبے چوڑے تھے دیوار پہ چڑھنے لگے اور جیسی دیوار پہ چڑھے اور جھانک کے دیکھا تو ایک بڑھا ہوگا پچاسی نبی سال کا خوسٹ بڑھا وہ لیٹا ہے شراب کے نشے میں دھت ہو اور اس کے بگل میں کچھ لڑکیاں ناچ رہی ہیں ڈانس کر رہے ہیں امیر تھے ذمہ دار تھے جس کام کو ہم نے یہاں بند کر آیا ہے اس کام کو کر رہا ہے یہ بڑھا اور قبر میں پیر لڑکا مرنے والا کمینا پھر بھی دیکھو حضرت عمر فاروق فوراں دیوار پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں گھر میں کود جاتے ہیں اور اس کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں اے چل شراب پینے والے کی سزا اسلام میں کیا ہے معلوم ہے چالیس کوڑے نوجوان نسل گوھر کرو یہ تو ہمارا بھارت ہے مل جائے گی پیو لیکن آپ کو اپنے مذہب کے ساتھ سے ذرا سوچئے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی اگر یا سعودی عرب کی ادھر آپ نے شراب کو ہاتھ لگا لی ہوتی اور پکڑ گئے ہوتے تو اسلام کے اندر شراب کی سزا کیا ہے شرابی کی چالیس کوڑے اور کوڑا بھی کونسا یہ نہیں چمڑے کا لاتھی میں لاتھی میں چمڑے کا درہ چمڑے کی کھال کا وہ بنایا جائے کھال کا اور اس کو باندھ لیا جائے اور اس چمڑے کے درے سے چالیس کڑے مارے جائیں وہ بھی کیسے معلوم ہے آپ کو آپ کے جسم سے قمیز اتار کر آپ کی ننگی پی پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بڑی سخت سزا لگے گی لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ سزا بلکل ویسے ہی لگے گی جیسے آج حیدر آباد کی سرزمین پر جو انکاؤنٹر کی شکل میں دی گئی اور ساری پبلک چیخ رہی بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا وہ جذبات میں جو بھی کہہ رہے ہوں مانگ تو پہلی سے ہو رہی تھی سخت سے سخت سزا ہو تو مانگ کرنے سے نہیں بنانے سے چانتے ہو ایک آدمی کو جب چالیس درے سب کے سامنے مارے جائیں گے تو اوروں کی شراب پینے کی عمت نہیں ہوگی جب اور شراب نہیں پینے گے تو کسی کے گھر نہیں بگھلیں گے اس کے بیوی بچے مہتاج نہیں ہوں گے ان تمام گھروں کو بچانے کے لیے ضروری تھا دروں کی سزا چالیس کولوں کی سزا متجد کرنا چالیس کولے حضرت عمر نے اس بولے کو پکڑا کہا بول شراب پیئے ہیں یہاں ڈانسر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں چل تجھے سزا دی جائے گی عمر فاروق کو دیکھا تو اس کا نشاہ اتر گیا اچھے اچھوں کا نشاہ اتر جاتا تھا گیا لیکن بڑھا کہنے لگا حمد دیکھو اس بڑھے کی امیر المومنین ہائے ہمارے امیر پرسیڈنٹ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دیں میں نے غلطی کی ہے مجھے سزا ملنی چاہیے لیکن آپ نے بھی غلطی کی ہے سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے اوف سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا کہا بڑھے پہلے میری غلطی بتا کے کیا ہے جمہوریت سیکولر ازم کا سب سے بڑا سبق حضرت عمر دے رہے ہیں پہلے مجھے بتا میری غلطی کیا ہے اس بڑھے نے کہا عمر قرآن نہیں پڑھا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسْسُو کسی کی جاسوسی مت کرو جب گھر کے دروازے بندوں کھڑکیاں بندوں تو دروازے پر کان لگا کر اندر کیا ہو رہا ہے کسی کے گھر کا پتہ لگانے کی کوشش مت کرو آپ نے قرآن کی خلابیں کام کیا ہے آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی ہے جب قرآن لوگ رہا تھا تو آپ کو میرے دروازے پر کان لگا کر دھر کے اندر کے حالات معلوم کرنے کیا وَلَا تَجَسْتَا ذرمت کیوں پڑی آپ نے پہلی قرآن کی خلاب بھی یہ کی ہے کہ یہ میرے گھر کے دروازے پنتے تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی ہے دوسری غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب تُو کسی کے گھر جاؤ تو اس کے گھر کے دروازے کو دستک دو ٹھٹھٹا ہو اندر سے آواز آئے دروازہ کھولا جائے دھر کا مالک جب تمہیں اندر جانے کی پرمیشن دے تب تم اندر جاؤ آئے عمر آپ نے دوسری غلطی یہ کی کہ بغیر پرمیشن کے میرے میری اجازت کی بغیر میری پرمیشن کی بغیر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے تیسری غلطے آپ نے یہ کی آئے عمر کہ اللہ کے نبی فرماتے قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو آسلام علی تم کہہ کر جاؤ آئے گھر والوں تم پر اللہ کی سلام دی ہو تم بغیر سلام کے میرے گھر میں آئے ہو بلکہ چوروں کی طرح دیوار پر چھڑ کر میرے گھر کے نیچے پھلان سلام لگا گئے ہو آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے حضرت عمر نے اس بوڑھے سے کہا آئے بوڑھے تُو نے میری اصلاح کی ہے میری غلطی صداری ہے جب تک میں کمپلیٹ صدر نہیں جاؤں گا تب تک میں تجھے سزا نہیں دوں گا چل چھوڑ دیا اور اس بوڑھے کو ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے رات پھر روئے نماز پڑی گرگرائے چار پانچ سال کے بعد وہ بوڑھا جب اور کمزور ہو گیا بلکل کمانے کے لائک نہیں رہا تو راج کوشتے پھنڈ لینے کے لیے وزیفہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے کو بلکلیٹ اب میں اٹھنے بیٹھنے کے لائک نہیں رہا مجھے کچھ وزیفہ مل جایا کرے میرا جو ہے بوڑھوں کی جو خوراں گھوٹی ہے راشن وہ مجھے مل جائے حضرت عمر نے چاری کر دیا اور اس بوڑھے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا بزرگ میں نے آج تک تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تم شراب کے نشے میں تھے لیکن میں نے تمہاری یہ براہی کسی سے نہیں کی ہے تم نے اپنے گھر میں تبائیسوں کو بلا کر ناچ نچوایا میں نے تمہاری یہ براہی کسی سے نہیں کی ہے آج تم اکیلے میں میرے پاس آئے ہو آؤ ہم تمہیں اکیلے میں سمجھاتے ہیں اے بوڑھے اللہ سے درجہ اللہ کا خوف کر اس عمر میں کم سے کم تو شراب چھو کب میں تیرے پیر لکھے ہیں اپنے رب کو کیا موہی کھائے گا اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا اس بونے نے کہا امیر مومنین بس کیجئے بس جس دن آپ مجھے میرے گھر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب تک میں خود نہیں صدر جاؤں گا تجھے سزا نہیں دوں گا امیر مومنین پانچ سال سے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگائی ہے اور میں نے بھی آج تک کسی طواعف کو بلا کر میں نے ناچ نہیں لچوایا ہے میں دانس سے دور رہا پانچ سال سے میں نے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا میرے پیارے ساتھیوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اتنا امیر مومن کہہ سکتے تھے اے جب مجھ سے بھو لگا رہا ہے اچھا آج کل بلکل ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج کل صورتحال تو کیا ہے آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جو بلدون واحد پرسن بس اکیلہ ایک آدمی ہے جو اس کے خلاف بول دیا آواز کھول دی وہی اندر جا رہا ہے وہی اندر جا رہا ہے پورا اختیار پورا پاور آج اسی کے ہاتھ میں ہے اپنی مرضی کا مالک میں اکیلے حضرت عمر فاروق سے سیکھو حضرت عمر اپنی اصلاح بولا تجسسو آئی مانو والو تم کسی کی جاسو زینہ کرو کسی کی پیر کے پیچھے اس کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ اس نے کیا کیا یہ کیا کر رہا ہے کان جا رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے حضرت عمر فاروق سے چیتو میرے بھائیوں کسی کی جاسو زینہ نہیں بلکہ جب انہوں نے چاسو زینہ کی تو ایک بڑے آدمی کے کہنے پر وہ مان جاتے ہیں ایک بڑے آدمی کے کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنے اصلاح کروں گا پہلے میں اپنے آنکھ کو صداروں گا ایک اور واقعہ کی طرف آئیے آپ کو یہ واقعہ سننے میں بڑی دلچسپی ہوگی بڑا مزہ آئے گا آپ کو میں مزے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں لیکن واقعہ کی نویت ہی ایسی ہے سنیے امیرِ مابیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے بزرگ صحابی گزرے ہیں امیرِ مابیہ کو مہمانوں کا گھر میں آنا بہت پسند تھا مہمان جس کے گھر میں آ جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مہمان نوازی ہونی چاہیے مہمان تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن گھر کی کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مہمان جب گھر میں آ جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا کیوں اب کچھن میں بھسنا پڑے گا یہ چار چار آدمی آگئے بہر میں بھی بنانا پڑے گا شام کھولی بنانا پڑے گا تو امیرِ مابیہ کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان کے گھر میں مہمان آ جائے لیکن امیرِ مابیہ کی بیوی کو مہمان نوازی اچھے نہیں لگتی تھی کچھ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے جس کو اٹھ کے جانا ہو جاؤ یہاں سے پہلے میں نہیں یہ لوگ بیش میں شروع کر سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے تو امیرِ مابیہ کی بیوی پوچھنے لگیں ایک مہمان آیا امیرِ مابیہ کے گھر تو امیرِ مابیہ کی بیوی نے پوچھا مہمان آیا ہے بولے جی اچھے اچھے کتنے دن رہیں گے کبھی آنے کی دیر نہیں ہوئی ہے میں اس سے یہ پوچھ لوں کہ کتنے دن رہو گے میں اسی حساب سے انتظام کروں گھر کا کہ تم کیا کروگی کھانا پکھنا مرچ مسالہ تیل یہ تو مجھے لانا ہے تمہیں تھوڑی لانا ہے تمہیں تو صرف پکانا ہے امیرِ مابیہ کی بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے رکھو گھر میں میں بھی دیکھتی ہوں کیسے رہتے ہیں یہ دھر میں دل میں سوشا اب وہ رات میں پلاننگ کرنے لگی ان کو گھر سے کیسے نکالیں مہمان کو عورت کے چال سے بہت اشیار رہنا میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن آگاہ کر رہا ہوں عورتوں کے چال سے بہت اشیار رہنا یہ تین مہینے کے بچے کو نو مہینے کا کب بنا دیں پتہ نہیں چلتا اور آپ کو ماننا پڑے گا اتنا سوار ہو چکی ہے یہ ہماری کھوپڑیوں پر اتنا سوار سنیے امیرِ مہاویہ کی بی بی رات میں اپنے مہمان کا کچھ ایپ ٹٹولنے لگی جاسوسی کرنے لگی کہ دیکھیں یہ کوئی غلط حرکت کرے اور میں اس کو گھر سے نکل ماؤں امیرِ مہاویہ نے اپنے مہمان کے کمرے میں جا کر کھانا پانی رکھ دیا مسلح رکھ دیا ساری چیزیں ضرورت کی ان کے کمرے اور باہر سے بند کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو پشاپ کی ضرورت ہو یہ دروازہ کھولنا باہر نالی ہے یہاں استنجا کر لینا کمرے میں آ جانا صبح فجر میں نماز پڑھنے جانا ہو یہ دروازہ کھولنا باہر سے تعلیٰ لگا دینا لوگ کر دینا چلے جانا ہم ہمارا راستہ یہ ہے تمہارا امیرِ مہاویہ نے جب سارا انتظام گھر میں کر دیا اور اپنے بستر پہ آکے سو گئے ان کی بیوی بھی سو گئے رات میں ان کی بیوی اٹھتی ہیں اور رات میں اٹھنے کے بعد ان کی بیوی اسی کمرے کی طرف جاتی ہے جس کمرے میں مہمان سو رہا ہے تو کمرے کے دروازے کو کان لگاتی ہے مل گیا مل گیا اپنے مہمان کا اور مہمان بھی ایسا گانا گا رہا تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا اتنا گندہ اتنا غلیز اتنا بےہودہ اتنا بے شرم گانا اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ گا رہا تھا کمرے کے اندر امیر مابیہ کی بیوی سنتی بھاگ تی ہوئی جاتی ہے دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی اٹھو 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 اب وہ نیند میں اٹھے کیا ادھر آؤ ارے تم روم کے اندر لے گئے تھکا دیتے ہوئے اس بیٹ روم پر گرایا اور کاس ہو جاؤ تمہاری حمد کیسے پڑی اس کے کمرے کی درب جانے کی تم کیوں گئی اچھا چلی گئی تو کیا ہوگی کیوں گئی جب میں نے اس کا مسلح اس کا لوٹا اس کا پانی اس کا کھانا ساری چیزیں جب الگ کر دی ہے اس نے اندر سے اپنا کمرہ بھل بھی کر لیا تو پھر تم نے اس کے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر 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 خانہ تو کیا کر رہا اس کے گھر کی جاسوس ہی تم نے کیوں کی ساری غلطی تمہاری ہے امیر ما بیا کی بیوی سمجھ گئی یہ نکالیں گے نہیں اسے ساری غلطی میری تو کہنے لگی ہاں سب غلطی میری تو اس کے کان لگا کر اس کی آواز کو سون کی تم نے بہت غلط کام کیا سو جاؤ جب سونے لگی تو امیر ما بیا نے کہا قرآن نہیں پڑتی ہو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہو تجسس کسی کے دروازے برد اور جاسوس سی مت کرو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سو رہی ہوں جاؤ تمہیں مبارک ہو تمہارا مہمان اور سو گئی امیر ما بیا بار بار اٹھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سوئی کی نہیں سوئی ابھی جگ رہی ہے ابھی جگ رہی ہے جب ڈانٹ دے شوہر تو بیوی کو نین بلی دیر سے آتی ہے شادی شدہ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا اگر آپ نے رات میں ڈانٹ دیا تو اس کو نین بڑی دیر سے آتی ڈانٹ کیوں عورت کو ڈانٹ بہت بری لگتی ہے اور کسی کی آدھ بات بات میں ڈانٹ نے کی ان کی ناک تب امیر ما بیا اٹھے انہوں نے سوچا اب میں جا کر چھپ کے سے اپنے مہمان کو سمجھاؤ دیکھو یہ تم غلط کر رہے ہو ایسے گندے گانے کیوں گاتے ہو اپنی بیوی کے سامنے سمجھاتا تو شاید وہ برا سنا مانتا اس کو انسائٹ ہوتی اس کی اب میں اکیلے میں سمجھا جاؤ دیکھو اکیلے میں اب انہوں نے دیکھا میری بیوی سو گئی تو اکیلے میں سمجھانے کے لیے پہنچ گئے لیکن سوچا کہ ایک بار اور کان لگا کر سن لو اگر آواز آ رہی ہوگی تو میں اس کمرے میں جاؤں اور اگر نہیں آ رہی ہوگی تو میں سمجھوں بکی سو گیا تو سوتے ہوئے مہمان کو کیوں اٹھاؤں کل صبح سمجھا دوں گا ابھی سو رہا تو سو دیں تو انہوں نے دوبارہ کان لگایا امیر مابیہ نے جب دوبارہ اس کمرے میں جب کان لگایا تو جانتے ہو اس کمرے